یہ عزاداری اس لیے ہے یہ جو تھوڑے سے بادشور بچ جاتے ہیں یہ تھوڑے نہ رہیں تم حسین ابنی علی کی آزاد کرو کون حسین جو شجاہ ترین انسان ہے کون حسین جو پاپسیرت ترین امام ہے کون حسین جو شعور کی محراج پر پائد ہستی ہے تم حسین ابنی علی کی آزاداری میں آؤ کیوں آؤ تاکہ تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں تمہارے حسنات میں بھی اضافہ ہو تمہارے اندر شجاہت بھی آ جائے تم ذلت کو بھی ترک کرو اور تم بادشور بھی بن جاؤ تاکہ جب تمہارے زمانے میں دین پر مشکل آئے تو تمہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت دین کو تنہا ہونا پڑے ایسا نہ ہو کہ اس وقت امام کو تنہا ہونا پڑے یہ عزاداری کا بھنیادی کام ہے کیونکہ ہم نے بہت کچھ کیا اہلی بیعت علیہ السلام اور دشمن نے جو کچھ کیا اہلی بیعت دشمن نے کسی نے اہلی بیعت پر تلوارے ماری کسی نے اہلی بیعت کو کونوں سے مارا کسی نے اہلی بیعت پر کوئی اور مظالم لائے کسی نے اہلی بیعت کو زنچینیں پہنائیں کسی نے اہلی بیعت کو بیڑیاں پہنائیں ہم نے وہ سب کرنا شکر کر دیا جو دشمن نے اہلی بیعت کے ساتھ کیا جو دشمن نے حسین اہلی کے ساتھ کیا وہ سب کر رہے ہیں کس لیے کہ ہمارے مولا کے ساتھ کیا ہے لیکن کیا کس نے خود مولا نے تو نہیں کیا مولا کے دشمنوں نے کیا جب مولا کے دشمنوں کے اقدام جو مولا پر وارد ہوئے مدالن کی صورت میں ہم ان کی تاسی کر رہے ہیں تو کیا اس بات کا حق نہیں بنتا کہ جو کچھ مولا نے اپنی زندگی میں کیے ہم وہ بھی کرنا شروع کرنا ہم یزید کے لشکر کی لگائی ہوئی ضربوں کی یاد میں تو بہت کچھ کرتے ہیں لیکن جو حسین ابنی علی نے کیا وہ کتنا کرتے ہیں عزاداری اس چیز کا نام ہے کہ میں وہ کرنا شروع کر دوں جو حسین ابنی علی نے کیا تھا عزاداری لشکر یزید کی سنتوں کو زندہ کرنے کا نام نہیں ہے عزاداری حسین ابنی علی کے راستے پر تحچاننے کا نام ہے حسین ابنی علی نے کیا کیا 28 رجل ساتھ کجری سے لے کر 10 موردہ مکسٹ کجری تک حسین نے کیا کیا اور 11 موردہ مکسٹ کجری سے لے کر آخرِ شہادت کا حسین کی بہن نے اور حسین کے فرزندے اور جمن نے کیا کیا یہ کرنے کا نام عزاداری ہے یہ عزاداری ہے کیونکہ بانیِ عذاب خالی اور شمر نہیں ہیں زینبِ کبرا اور امامِ سجاد ہیں یہ یاد رکھیے گا بانیِ عذاب زینبِ کبرا ہیں امامِ سجاد ہیں وہ سرائے اہلِ بیت ہیں لشکرِ یزید نہیں ہے ہم لشکرِ یزید نے جو کچھ اہلِ بیت پر کیا وہ کرتا رہے ہیں عذاب کے نام پر لیکن جو کچھ پرانی عذاب نہیں کیا اسے چھوڑ دیں جو کچھ امامِ سجاد نہیں کیا وہ ہمارے ایک پاس نہ ہو تو پھر یہ عزاداری کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کل قیامت کے دن بی 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 کو کبھی بھی ہم نے واقعی وہ عزاداری کیا وہ جو آپ کی بیوتی نے اپنی چادر کے بغیر بھی شروع کی تھی سوچیں مامینین شجاعت اسی نے دیکھیں میں کوئی کچھ کہنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ایک امانت ہے دیکھیں اہلِ بیت کا یہ پیغام میرے پاس امانت ہے آپ کے لئے کیونکہ اہلِ بیت نے نہ ملصر میرے لئے دیا سب نہ مولاناؤں کے لئے دیا ہے نہ علماء کے لئے دیا ہے یہ ہم سب کے لئے ہیں شجاعت یہ یہ ہے کہ اگر آج تک ہم کوئی کام ایسا کر رہے تھے اہلِ بیت کے نام پر اہلِ بیت کی محبت کے نام پر جو اہلِ بیت کے راستے سے ہٹ کر تھا یا کسی اور کی سنت تھا تو آج بہادوری اسی چیز کا نام ہے کہ ہم آج اس کام کو ترک کریں اتنی جھوکہ تو ہم ہیں آج ہم آئیں سیکھیں شروع کریں آج سے مطالعہ شروع کریں یہ جو ہمارے پاس تقریباً ایک مہینہ چند دن ہے حیامِ اعظہ کے اس میں ہم کم از کم کم از کم حسین ابنی علی نے اٹھائیس رجب ساٹھ رجی سے لے کر دس مہورمی ساٹھ رجی تک جو کلام کہا اور امامِ سجاد اور جنابِ ذائنب سلام اللہ علیہ مجمہین نے جو کلام کہا جو خطبات دیا ہم ہمیں پڑھیں کم از کم اتنا کریں کم از کم یہ ٹارگل آپ عزہ داری کریں آپ ماتمداری کریں آپ مجلس میں جائیں آپ جموس پرپا کریں آپ سب کچھ کریں کہ کرنا ہے یہ بھی ایلی پیت کی تاریم ہے لیکن ساتھ میں سمجھیں ایلی بیت کو کہ ایلی بیت نے جب یہ سونت بنائی گئی اس سونت کی بنیاد رکھی ازہداری کی تو جنابِ ذائنب کے ذہنب میں فکر کس بنیاد پر بھی کس فکر کی بنیاد پر بی بی نے اس ازہداری کی بنیاد رکھی وہ کہاں سے پتہ چلے گا جب ہم بی بی کا خطبہ بیت بیت جزیر کرنی し دیماؤر بیت کی تاریمہ